تو جی دوستو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں الکریہ کارز اوکشن منڈے اوکشن ہے یہ 23 مئی 2022 23 مئی 2022 کا جو اوکشن ہے وہ آگے ہوا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں مور دن 150 کارز 150 سے زیادہ گاڑییں اس میں افیلیبل ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ مکمل ڈیٹیل انفرمیشن دینے والا ہوں کہ یہ گاڑییں آپ لوگوں نے کیسے خریدنی ہیں کیا طریقہ کار ہے گاڑیوں میں سے گاڑی کیسے خریدنی ہیں کیا طریقہ کار ہے مکمل انفرمیشن آپ لوگ ملے گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ ہر بات جو ہے نا وہ آپ لوگ بارکی سے سمجھ پائیں اور ان گاڑیوں کو وہاں سے خرید سکیں بٹ کیسے ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور جو کیش ہے پیسوں کا کیا حسابتاب ہوتا ہے مکمل انفرمیشن آپ لوگوں کے ملے گی تو آپ لوگوں نے ویڈیو انڈ تک دیکھنا ہے بعد میں نہیں بولیں کہ بھئی یہ گرین لائٹ کیا ہے ریڈ لائٹ کیا ہے بٹ کیا ہے یہ کیسے بٹ کرتے ہیں مکمل آپ لوگوں کو تو مزید آپ لوگ بھئی بنے لئے ویڈیو کے ساتھ انجوائے کیجئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ گاڑیوں بھی دکھاتا ہوں اور ان کا پرائز بھی دکھاتا ہوں تو فرسٹ جو گاڑی ہے وہ ہمارے پاس ہے جیگوار آپ دے سکتے ہیں جیسا کہ یہ دوہزار بیس کا موڈل ہے اکیس ہزار میں اس کا جو پرائز بٹ ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے جیسا کہ یہ گاڑی کا جو پرائز ہے وہ اکیس ہزار سے سٹارٹ ہونے والا ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے انفرمیشن دیتا جاؤں کہ جیسے آپ بٹ کریں گے یہ اکیس ہزار پانس سو ہو جائے گا اور اس کے بعد جیسے آدمی لوگ بٹ کرتا جائے گا اس کا پرائز اوپر جاتا جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا گاڑی ہے ہمارے پاس آگیا ہے مرسیڈیز بینز کا موڈل ہے دو ہزار اکیس کا فورٹی فور تھاؤزن میں چورتالیس ہزار میں اس کا جو بٹ ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں یاد رکھیں یہ کتنی بھی گاڑی ہیں یہ ٹوٹل امریکن ایمپورٹڈ گاڑی ہیں جسٹ ہلکا بھلکا ڈیمج ہوتا ہے ان کے اوپر اور نورملی یہ ریپیر ہونے کے قابل ہوتی ہیں آپ لوگ انہیں بس جو مین چیز ہے گاڑیوں میں سے دیکھنی ہے کہ گاڑی کا چیز ڈیمج نہیں ہونا چاہیے باقی گاڑی کتنی بھی ڈیمج ہے وہ ریپیر ہو سکتا ہے ریپیر ہو جاتا ہے میں آپ لوگوں کو ہر گاڑی کا پرائز نہیں بتاؤں گا آپ لوگ سکرین کے پر دیکھتے جائیں میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو انفرمیشن جو ہے نا وہ دیتا جاؤں گا تو یہ الکریہ کار اوکشن شارجہ دو نمبر انڈرسٹر ایریا میں ہے آپ لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت دوست لوگ جو ہے نا وہ مجھے فون کرتے ہیں بھئی لوکیشن کدھر ہے لوکیشن کدھر ہے تو ان لوگوں کا فون نمبر لوکیشن آلیڈی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہوا ہے تو ورنہ آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیلنگ لکھے ہونا الکریہ کار اوکشن یا آپ گوگل میم میں سرچ کریں گے تو ان لوگوں کا لوکیشن اور فون نمبر وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو شو کرے گا یہ ریجسٹر ہیں شارجہ میں مقیم ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی گاڑی سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں مل جائیں گی نیچے چلے کے میں آپ لوگوں کے دکھانے والوں سستی گاڑیاں بھی یہاں پہ بہت آئی ہوئی ہیں اور مہنگی بھی گاڑیاں بھئی یہاں پہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی پرسنل یوز کے لیے لیں یا بزنس کے لیے لیں یہاں پہ گاڑیاں آپ لوگوں کو مناسب مل جائیں گی اور پرسنل یوز کے لیے لیتے ہیں تو بہت اچھی گاڑیاں آپ لوگوں کو فیملی کے لیے گھر کے لیے بھی مل جائیں گی ورنہ آپ لوگ بزنس کے لیے لیتے ہیں تو بھی بہت اچھا منافع آپ کما سکتے ہو ان گاڑیوں سے جسٹ آپ کو تھوڑی نولج ہونی چاہیے ورنہ آپ کے ساتھ کوئی نولج والا آدمی ہونا چاہیے جو ان گاڑیوں کو جانتا ہو ہم لوگ تو ان گاڑیوں کو جانتے ہیں کافی ٹائم سے دوہزار تین سے نائم بھئی گاڑیوں کی فیلڈ میں ہیں کام کرتے ہیں ہم لوگ ہمارا گراجی درہ جمان سنائیہ میں ہیں ہم لوگ تو سمجھو کہ ڈاکٹر ہیں گاڑیوں کے گاڑییں ہم لوگ رپیر کرتے ہیں رپیرنگ کے بعد واپس ریسیل بھی کرتے ہیں نورمل جو کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے جیسا کہ ابھی آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ بھی میرے پاس آ سکتے ہو گاڑی کو رپیر کرانے کے لئے ہم لوگ گاڑی کا ٹوٹل مینٹینس کرتے ہیں تو میں بول رہا تھا کہ ہم لوگ ڈاکٹر ہیں گاڑی ہیں ڈاکٹر اس لئے ہیں کہ ہم لوگ گاڑی کو اندر بار سے مکمل چیک کرتے ہیں اور اس چیک کرنے کے بعد گاڑی کو خرید کے لے کے آتے ہیں اپنے گراج میں رپیر کرتے ہیں رپیر کرنے کے بعد گاڑی کو آگے ریسیل کرتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو نئیم بھئی سے گاڑی چاہیے تو نئیم بھئی آپ لوگوں کو گارنٹی دے گا انجن گیر اور چیسز کا ہمارا گارنٹی ہوگا پاسنگ کا بھئی آپ گاڑی کو مجھ سے خرید سکتے ہو بے فکر ہو کے ورنہ آپ لوگ اگر ادھر سے گاڑی خریدنا چاہتے ہو تو وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ یہاں سے گاڑی خرید کے خود کے لیے بھی لے سکتے ہو اور بزنس کے لیے بھی وہاں پہ نئیم بھئی کا گارنٹی نہیں ہوگا آپ لوگوں کا جو نالج ہے آپ لوگوں کا تجربہ ہے وہ ہی چلے گا تو فرس جو ان لوگوں کو ترکہ کار ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو پرائز ہے ایسا پانسو پانسو کار کے بٹ اوپر جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اپنا مائنڈ بنا کے جانا پڑے گا جیسا یہ ابھی پرائز لسٹ میں ڈال رہا ہوں تو یہ اوکشن آج شام کو ساڑھے پانچ بجے ہے الکریہ کاروکشن شارجہ میں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جیسے آپ لوگوں نے ابھی لسٹ میں ڈال دوں گا تقریباً ایک بجے آ جائے گا صحیح ہے تو آپ لوگوں نے جانا ہے جا کے گاڑی کو اندر بار سے نیچے اوپر سے مکمل اس کا جو ہے نا وہ ریچے کے کر لینا ہے تاکہ گاڑی میں کچھ جو چیسیز ہیں وہ ڈیمج نہیں ہونا چاہیے کتنا ڈیمج ہے وہ سب آپ کو معلوم پڑ جائے گا تو آپ اپنے ساتھ ایکسپرینس والا آدمی لے کے جائیں ورنہ ادھر آدمی لوگ مل جاتے ہیں بنگالی بھائی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں تو گیرج والے وہ آپ لوگوں کو انفرمیشن دے دیں گے کہ یہ گاڑی میں اتنا خرچہ آئے گا ہم لوگ بنا دیں گے ہم لوگ رپیر کر دیں گے آپ یہ گاڑی اٹھا لو ایسا ایسا ادھر آدمی مل جاتے ہیں تو خیال کرنا آپ لوگوں نے کسی کی باتوں میں آکے بھی بٹ نہیں کرنی ہے خود کے اوپر کونفیڈنس ہونا چاہیے یہاں سے گاڑی خریدنے کے لئے تاکہ بعد میں آپ لوگوں کا لوس بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے خود بھی اپنا جو مائنڈ ہے وہ یوز کرنا ہے اور میں کیا بھو رہا تھا کہ گاڑیوں کے اگر آپ کو انفرمیشن نہیں ہے تو کیا کریں ایک دو دن جائیں ویسے اوکشن میں گاڑی نہیں خریدیں جس جا کے دیکھیں بیٹھ کے کہ گاڑی کتنے میں مل رہی ہے کہاں تک بٹ جا رہا ہے لوگ کیسے بٹ کرتے ہیں گاڑی کا پرائز کدھر تک جاتا ہے مارکٹ ویلیو کیا ہے پوری آپ لوگوں کو نالج مل جائے گی گاڑی نہیں ملے گی ٹائم بیسٹ ہوگا آپ کا لیکن اس میں آپ لوگوں کو فائدہ ہوئے گا کہ آپ کو نالج مل جائے گی اور آپ لوگ وہاں پر دیکھیں گے کہ جو بڑے بڑے استاد لوگ ہیں وہاں سے گاڑی خریدتے ہیں امان سے بہت لوگ آتے ہیں تو وہ کیسے خریدتے ہیں گاڑی کو کیسے ریچ ہے کے کرتے ہیں مکمل آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا دوستو آپ لوگ وہاں پر دیکھیں گے لوگ کیسے گاڑی کو نیچے اوپر سے اندر باہر سے کیسے چیک کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو نالج ملتا رہے گا آج میں لوگ گاڑی کو نیچے لیٹے ہوتے ہیں کیوں کہ ایسا نہ ہو امریکہ میں یہ گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو تو وہاں پر ان لوگوں نے ریپیر کیا ہو اور آپ لوگ نیچے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اتنا نظر آتا ہے اور کیا بہت رہا تھا کہ امریکہ میں گاڑی جب بناتے ہیں میں نے ان لوگوں کا کام دیکھا کچھرا کام کرتے ہیں ایسا نظر آتا ہے صاف اب لوگوں نے تھوڑا کیرفلی سے دھیان سے دیکھنا ہے پیچھے کی طرف جیسا بھی یہ گاڑی ہے اس کے پیچھے نیچے لیٹ کے دیکھیں کہ پیچھے کے چیسز ڈیمج نہیں ہیں آگے سے تو فرنٹ سے نظر آتے ہوتے ہیں وارنہ آگے سے بھی آپ لوگ نیچے لیٹ کے دیکھ سکتے ہیں ٹائروں کے اندر سے دیکھیں یہ گاڑی کے چیسز بینڈ تو نہیں ہیں اندر بار سے پوری جانکاری کر لیں گاڑی کے پیچھے دگی کھولیں دگی کے اندر ایک ریکزین ہوتا ہے وہ اس کو اٹھائیں پیس کو اٹھا کے اندر سے دیکھیں کہ جو ٹائرہ والا حصہ ہے اس کا ڈیمج تو نہیں ہے کئی ریپیر تو نہیں ہوا پہلے سے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد گاڑی کے اوپر رات کو جب بٹ ہوئے گا شام کو بٹ ہوئے گا تو آپ لوگوں نے بٹ کرنی ہے پہلے گاڑی کو مکمل جانکاری اندر بار سے پورا چیک کرنا ہے آپ لوگوں نے پھر بٹ کرنا ہے شام کو آپ لوگوں نے گاڑی اپنے مائنڈ میں آلڈی بٹھائی ہوں گی ان گاڑیوں پر ہم لوگوں نے بٹ کرنا ہے تو انہی گاڑیوں پر بٹ کر رہے ہیں ادر بار دوسری گاڑی کو پر بٹ نہیں کریں یہاں پہ آپ دے ستے ہیں مہنگی سے مہنگی اور سستی سستی گاڑیاں آویلیبل ہیں ابھی دیکھیں یہ سپورٹس ہے ڈوج کا موڈل ہے زبردست مست گاڑی ہیں یہ بھی آپ لوگوں لے سکتے ہو باقی جو اس میں اور انفرمیشن میں آپ لوگوں ساتھ ساتھ بیتا دے ہوں کہ یہاں سے جیسے آپ گاڑی اٹھائیں گے آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے دوسرا جو سٹیپ ہوئے گاڑی کا آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے اس کو گیریج میں گاڑی ڈیمج ہے گیریج میں لے کے جائیں نئی بھے کے پاس بھی لے کے آسکتے ہیں نئی بھے یہ درجمان میں ہوتے ہیں ورنہ کسی بھی گیریج میں لے کے جائیں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ 100% میرے پاس ہی آئیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کا ذین ہے آپ کا پیسہ ہے آپ کی انویسٹمنٹ ہے آپ کسی بھی گیریج میں گاڑی کو لے کے جائیں گاڑی کو رپیئر کریں رپیئرنگ کے بعد اس کو مرور میں لے کے جائیں مرور بولیں جہاں پہ یہ گاڑیوں کا ہوتا ہے پاسング ہوتا ہے یعنی کہ وہ لوگ گاڑی کو ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد گاڑی کو پاس کرتے ہیں مرور میں لے کے جائیں وہ گاڑی کو ری چیک کریں گے پاس کر دیں گے پھر آپ لوگوں نے گاڑی جو ہے اگر یوز کرنی ہے تو اس کا نورملی ملکیاں بنا لیں ملکیاں میں کتنا خرچہ آئے گا وہی بارہ پندرہ سو دو ہزار انشورت کو پر ڈیبینڈ کرتا ہے نورمل اگر آپ لوگ کریں گے تو بارہ سے پندرہ سو کے بیچ میں آئے گا اگر آپ لوگوں نے گاڑی بیچنی ہے تو پاس کر کے پاس گاڑی کو گھر میں لے کے آئے یا کسی جگہ میں کھڑا کر دے سیف جگہ ہونی چاہیے گاڑی کے جو پیپر ہیں وہ دھیان سے رکھنے ہیں کیرفولی سے تاکہ وہ پیپر کسی دوسرے کے آدمی کے ہاتھ میں نہیں آئے اگر کسی دوسرے کے ہاتھ میں پیپر آگے تو گاڑی اس کی ہو جائے گی کیونکہ ابھی تک آپ کے نام کا اس گاڑی کا ملکیاں نہیں بنا ہوا تو آپ لوگوں نے کسٹمر ڈونڈ رہنا ہے کسٹمر ڈونڈنے کے بعد گاڑی کو بیچنے واپس پھر پاسنگ میں لے کے جانا ہے پاسنگ میں لے کے جائیں جو آدمی لینے والا ہوگا یا آپ نے خود بھی نمبر لگانا ہے تو یو اے میں سیون ایمریٹس ہیں کسی کے اندر بھی آپ لوگ ان کو نورملی نمبر بیٹر لگوا سکتے ہیں ان کا ملکیاں بنا کے ان کو ہیوز کر سکتے ہیں صحیح ہے اور جو نورمل گاڑی ہوتی ہیں جن کو جو گاڑی ہیں ریجسٹر ہوتی ہیں اگر آپ لوگ انہیں شارجہ سے دبائی کرنا ہے یا اجمان سے شارجہ کرنا ہے یا اجمان سے دبائی کرنا ہے کسی بھی ایک ریاست سے دوسری ریاست میں گاڑی کو ٹرانسفر کرنا ہے تو پانسو بیس درم اس کا فیس جاتا ہے ٹرانسفر فیس تو اگر آپ یہ گاڑی ہیں یہ امریکن گاڑی ہیں ان کو کدھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ لوگوں کو وہ فیس نہیں دینا پڑے گا کیونکہ یہ آلڑی امپورٹ کی گئی ہیں یہاں پہ پہلے یہ ریجسٹر نہیں ہوئی ہیں ایک دم سمجھو کہ یہ گاڑی جیسا کمپنی سے آتا ہے نا کمپنی سے گاڑی لیا اجمان میں ریجسٹر کرو شارجہ میں کرو دبائی میں کرو گزبی میں کرو خدر بھی کرو تو اس کا ٹرانسفر فیس آپ لوگوں کو نہیں پڑے گا تو ان گاڑیوں کا بھی جو ترکہ کار ہے وہ بالکل نئی گاڑی کے جیسا ہی ہے حالانکہ یہ گاڑیوں پرانی ہیں یوز ہوئی ہیں لیکن امریکہ سے دوسری کنٹری سے امپورٹ کی گئی ہیں تو یہاں پہ یہ گاڑیاں ایک دم نہیں ہی مانی جاتی ہیں یہ گاڑیاں بہت ساف سوسری ہوتی ہیں اتنی یوز نہیں ہوتی ہیں حلقہ فل کا باس ڈیمج ہوتا ہے اس کی ویسے وہ لوگ انگریز لوگ ہیں انشورز فل کیا ہوا ہے حلقہ سے ڈیمج ہو گیا بھئی میرے کو گاڑی نیا چاہیے تو وہ لوگ گاڑی کو کینسل کر دیتے ہیں خلاص تو اس لیے یہ گاڑییں ادھر آ جاتی ہیں یہاں پہ ہم لوگ آپ لوگ یہاں سے گاڑیاں خرید کے ان کو بنا کے رپیر کر کے آگے مارکٹ میں سیل کرتے ہیں اچھا منافع کماتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا بزنس بھی ہے بہت زبردست کمال کا ہے تو آپ لوگ کے پاس اگر تھوڑا سا بھی انویسٹمنٹ ہے دس بیس زار سے بھی آپ یہ کام سٹارٹ کرتے کر سکتے ہیں پہلے پہلے آپ لوگ بڑی گاڑیاں مہنگی گاڑیاں نہیں اٹھائیں چھوٹی گاڑیاں اٹھا لیں تاکہ آستہ آستہ آپ لوگوں کو جیسے جیسے نالوج ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو منافع ہے پیسہ وہ بھی بڑھتا جائے گا آپ لوگوں نے پھر مہنگی گاڑیاں کے اوپر جانا ہے ادرواز آپ لوگوں نے سرستی گاڑیاں کے اوپر ہی رہنا ہے تو آئیہوب آپ لوگوں کو جو ساری مکمل انفرمیشن جائے وہ سمجھ میں آگی ہوئے گی باقی مزید کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن چاہیے ہو تو نہیں بھئی حاضر ہے بھئی آپ لوگوں کو مکمل انفرمیشن میں دینے کے لیے حاضر ہوں تو میں وہاں پہ بھی جاتا رہتا ہوں لائف آکشن کے اندر وڈیو بھی بناتے ہیں کیونکہ ہم لوگ وہاں سے گاڑیاں پرچیز کرتے ہیں ان کو رپیر کرتے ہیں بناتے ہیں ریسل کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں تو وہاں پہ میں جب جاتا ہوں تو میں وڈیو کو وہ بھی بناتا ہوں وہ بھی وڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ گاڑیاں کتنی ایکچولی میں یہ ڈیمج ہوتی ہیں کیا سین ہوتا ہے کیا چکر ہوتا ہے اندر باہر سے گاڑیاں کی حالت جو ہے وہ لائف کیسی ہوتی ہے میں مکمل آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اندر سے گاڑیاں ایسی ہیں ائر بیگ پھٹے ہوئے ہیں یہ اتنی ڈیمج ہے یہ اس کا چیسس ہے اس کے بارے لوگوں نے توجہ دینی ہے یہ چیزوں کے پر دھیان رکھنا ہے تو وہ وڈیو بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی چینل کا وزٹ کریں جا کے دیکھیں کہ یہ کیا سین ہے کیا چکر ہے اور بلا 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 تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہونڈا ہے دو ہزار بیس کا موڈل سترہ ہزار میں بہت بہت اچھی اچھی گاڑیاں یہ ہیں تو آپ لوگوں نے ادھر جانا ہے جا کے آرام سکون سے بیٹھ جانا ہے چائے ٹھنڈا آپ لوگوں کو کافی بغیرہ ملے گی آپ لوگوں نے بیٹھ کے دیکھنا ہے پس تو اگر آپ لوگ بلکل ہی اناڑی ہیں بلکل نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے جا کے صرف بیٹھنے ہیں نولج اکٹھی کرنی ہے نولج اکٹھی کرنے کے بعد انویسٹ کریں بٹ کریں بولی لگائیں گاڑی کے ورنہ آپ بٹ گاڑی کو پر نہیں کریں میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ یہی کروں گا کیونکہ بعد میں آپ ایسا نہیں بولو کہ نہیں بھئی آپ کی ویسے ہم لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہمارا پیسہ ڈوب گیا یا گاڑی فیل ہو گیا اس کا ذمہوار نائم بھئی نہیں ہوئے گا نائم بھئی آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہے خود کی کیونکہ جو آپ گاڑی نائم بھئی سے خرید ہو گئے نائم بھئی اس کی گارنٹی دے گا انجن گیر اور چیسز کی یہ تین چیزیں مین ہوتی ہیں باقی جو گاڑی کا بوڈی ہے نا وہ کتنا بھی ڈیمیج ہے نا اس کا ٹینشن نہیں ہے وہ رپیر ہو سکتا ہے جو گاڑیاں جن کا چیسز ڈیمج ہوتا ہے وہ گاڑییں کینسل ہو جاتی ہیں تو بعد میں ان گاڑیوں کا پارٹ جو ہے نا وہ س Glow ہوتے ہیں شارجہ میں بنگالی لوگ یہ گاڑییں خرید لیتے ہیں اور ان کو کا کاٹ کاٹ کےئے پیس پیس الگ کر دیتے ہیں اور وہ واپس ان کو ریسل کرتے ہیں ایسی گاڑیوں کے لیے جن گاڑیوں کے پیس ڈیمج ہو گئے ہیں تو وہ لوگ ان گاڑیوں کے پیس جو ہے اور رپیر کر کے چینڈ کر دیتے ہیں وہاں سے یوز پارٹ جو صحیح ہوتے ہیں وہ خرید خرید کے دوسری جیسا کہ اس گاڑی کا بھی دور بینڈ ہے تو اس گاڑی کا دور آپ لوگوں کو سیم کلر میں سیم دور مل سکتا ہے ورنہ جو کلر ہے اس کا وہ ڈیفرنٹ ہوئے گا آپ لوگ نورمل اس کو کلر لگا کے یوز کر سکتے ہو اب دیسے تھے یہاں پہ چار ہزار پانسو کا گاڑی ہے نسان سینٹرا دوہزار تیرہ کا موڈل بھئی یہاں پہ آپ جائیں بہت مزے بہت اچھی چی گاڑیاں آپ لوگوں کو مل جائیں گی تو ویڈیو لمبا ہو رہا ہے اور ابھی تک ہنڈرڈ گاڑی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور میرے بھی برے حالت ہو چکی ہے پسینے سے کیونکہ میں ابھی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں تو میں جل جلدی سے آپ لوگوں کو جو پرائیس لسٹ ہے وہ دکھا رہتا ہوں اب یہ ہمارا بریک ٹائم ہونے والا ہے ایک بجے سے لے کے چار بجے کے بیچ میں آپ لوگوں نے نہیں بھئی کے کال نہیں کرنی ہے کیونکہ ایک بجے سے لے کے چار بجے کے بیچ میں ہمارا بریک ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں میں جب سو کے اٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں پینٹیس چالیس چالیس پچاس کال آئی ہوتی ہیں میرے فون کے پر تو پلیز مجھے فون کرنے سے بہتر ہے اگر آپ تقریبا جو ہے نا سیمٹی پرسنٹ جو بھئی لوگ فون کرتا ہے تو وہ بس لوکیشن پوچھتا ہے کہ یہ شارجہ میں کدھر ہے کونسی جگہ میں ہے بھئی اپنا خود کا مائنڈ استعمال کریں یہاں پہ دیکھیں الکریہ کار اوکشن لکھا ہوا ہے تھے اس کو سرچ کریں گوگل میپ میں تو میپ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ادھر لے جائے گا ورنہ میں نے لوکیشن ڈالا ہوا ہے اس کے باوجود بھی آپ لوگ ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے ہو نا اس لیے مجھے فون بار بار کرتے ہو کہ یہ کدھر ہے یہ چیز کیا ہے گرین لائٹ کیا ہے ریڈا لائٹ کیا ہے گرین لائٹ اور ریڈا لائٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب یہ گرین لائٹ ہے تو سمجھو کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ پرائز اوکے ہے اگر بیچ میں دوسرا تیسرا آدمی بٹ نہیں کرے گا تو گاڑی جیسا کہ اب یہ چار ہزار پانچ سو میں ہیں آپ بٹ کریں گے تو یہ پانچ ہزار ہو جائے گا پانچ ہزار میں گاڑی آپ کا مل جائے گا ورنہ اگر دوسرا آدمی بٹ کرے گا تو یہ دس ہزار تک بھی جا سکتا ہے اگر بیچ میں آدمی لوگ بٹ کر رہے ہیں تو جو گاڑی ریڈا لائٹ میں ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے پرائز اوکے نہیں ہوتی ہے کانفرم نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ ریڈا لائٹ میں ہے اس کا پرائز اتنی ہے گاڑی کو سیل کر دیتے ہیں گرین لائٹ کر دیتے ہیں اس لیے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں گاڑی کے اوپر ابھی جو ریڈا لائٹ ہے ان کے اوپر نشان لگا رکھا ہے کہ یہ گاڑی ہیں ریڈا لائٹ سے باہر ہیں ان کا پرائز جو ہے وہ فائنل ہے تو آپ لوگوں نے دس یہ چیزیں خیال کرنی ہے کیا کہ چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں تو انشاءاللہ آپ نقصان نہیں کھائیں گے فائدہ ملے گا آپ لوگوں کو جو آپ کا رزق حلال ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا تو واقعی مزید کسی بھی چیز کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو نائم بھئی حاضر ہے نائم بھئی کا نمبر لوکیشن سب کچھ نیچے ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو ملے جائے گا تو آئی ہوب آپ لوگوں کو آج کا جو پرائز لسٹ ہے وہ پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ایک لائک کیجئے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ نائم بھئی لے کے آ رہے ہیں اور ایسی گاڑیوں کی پرائز لسٹ اور گاڑیاں اور وہاں پہ جا کے جو آپ لوگوں کے لئے ہیں تو میک شور سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیے کہ چینل کو گاڑیوں کا انڈو ہونے والا ہے ایک سو فورٹی فور گاڑیوں میں نے دکھا دی ہوں آپ کو ابھی تقریباً آٹھ دس گاڑیوں اور باقی ہیں میں آپ لوگوں کو جلدی جلدی سے وہ دکھا دوں تو بھئی کہیں پہ جلدی سے یہ اوپر چلا جاتا ہے فرائز لسٹ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو روک کے دیکھ لینا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ نائم بھئی نے جلدی جلدی جو فرائز لسٹ ہے وہ ختم کر دیا ہے اس لیے کیونکہ بھئی ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے میرے خیال سے میں کوشش کرتا ہوں دس منٹ کا ویڈیو بنے لیکن بہت لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لسٹ کے اندر تو یہ آج کا ہمارا لاسٹ گاڑی ہے بھئی تو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک لئے با بائے اللہ حافظ